ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس ہے پوکو کا ایم تری موڈل اس موڈل میں اکثر یہ مسئلہ آتا ہے کہ یہ خود بخود ہی آف ہو جاتا ہے اور پھر واپس آن نہیں ہوتا بیٹری میں چارج بھی ہوتی ہے دوسرا کوئی میجر مسئلہ بھی نہیں ہوتا کہ جس کے وجہ سے فون جو ہے وہ خراب ہو جائے جیسا کہ وارٹر ڈیمیج ہو یا پون گر گیا ہو لیکن پھر بھی یہ خود بخود کبھی کبار آف ہو جاتا ہے اور پھر آن نہیں ہوتا حتیٰ کہ چارج بھی نہیں لیتا جس طرح آپ ادھر اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے چارج پر لگا دیا ہے پاور بٹن پر بھی پریس کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی سائن شون نہیں کر رہا تو چھلیے اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بھی یہ فون ہے اور یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ کرتا ہے تو اسے کیسے حل کرنا ہے اپنے پون کو کول لیتے ہیں اس کا جو ڈکن ہے وہ ریمو کر دیتے ہیں آرام سے کیونکہ اس کے ساتھ یہ فنگر پرنٹ کنیکٹ ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ جلدبازی میں آپ فنگر پرنٹ جو ہے اسے کٹ کر لیں اس کروز ہٹا لیتے ہیں اور پھر اس موبائل کو کھول لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی جو بیٹری کنیکٹر ہے اور ال سی ڈی کی جو کنیکٹر ہے مین بوٹ کے ساتھ جو کنیکٹ ہوتی ہے اسے ڈسکنیکٹ کر دینا ہے اور پھر اسے پیٹرول کے ساتھ یا آئیسو پروپیل الکوہل کے ساتھ آپ نے صاف کرنا ہے دونوں کنیکٹرز کو جس طرح میں نے ادھر کر دیا ہے صاف کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ جو بیٹری کنیکٹر اور ال سی ڈی کی کنیکٹر ہے اسے کنیکٹ کر دینا ہے اور چھک کرنا ہے کہ آیا فون آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سب سے پہلے تو یہ ٹرک آپ لوگوں نے ٹرائی کرنے ہیں ادھر ہمارا یہ ٹرک کام نہیں کر رہا تو چھلیے اگر آپ کے پاس بھی یہ پہلا والا ٹرک کام نہیں کرتا تو پھر میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں جس کی ذریعہ آپ کا فون ہننٹ پرسنٹ آن ہو جائے گا مین بورڈ کے بیک سائٹ پر یہ جو آپ کو سی پیو اور مین آئی سی لگی ہوئی دیکھ سکتے ہیں ادھر آپ انہیں سی پیو کو اور اس کی جو مین آئی سی ہے اسے تھوڑا ہٹ کرتے ہیں اس پر تھوڑا فلکس لگا لیتے ہیں اور تقریباً دس سے لے کے پندرہ سیکنڈ تک اسے ہم ہیٹ کرتے ہیں ہیٹنگ کو یہاں پہ میں نے ٹو فیفٹی پہ رکھا ہوا ہے اور جو ایئر ہے اسے ٹو پہ لگایا ہوا ہے تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں ہیٹ کرنے کے بعد اسے آپ توڑے دیر کیلئے چھول دیں تاکہ یہ واپس ٹھنڈا ہو جائے اور پھر اس کے بعد اسے دوبارہ ساف کر لیں ساف کرنے کے بعد آپ نے اسے واپس مین بوٹ کو موبائل میں لگا دینا ہے اور اسے پھر چیک کرنا ہے کہ یہ آن ہوتا ہے ہمارے پاس یا نہیں ادھر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سی پیو اور مینہ اسے اسے توڑا ہیٹ کرنے کے بعد یہ پون ابھی آن ہو گیا ہے مزید اسے چیک کرتے ہیں کہ یہ صحیح طریقے سے آن ہوتا ہے چارج نہیں چارج لیتا ہے یا نہیں لیتا توڑا ویٹ کرتے ہیں اس کے لئے ادھر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیٹ ابھی آن ہو گیا ہے اور یہ ابھی صحیح طریقے سے ورک کر رہا ہے تو چلیے اس سیٹ کو اب واپس بند کر دیں دوبارہ میسے جب چیک کرواتا ہوں کہ آئے یہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے اور میں اسے چارج پر بھی لگا کے دکھا دیتا ہوں تو یہ ابھی صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے اسی طرح کے مزید اچھے ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ شکریہ